دیئر سٹوڈینٹس اینڈ فرینڈز اسلام علیکم جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پرچہ مطالعہ پاکستان اور جماعیت ہے انٹر پارٹ ٹو ہم دیکھیں گے کہ امتحانی پرچہ جو ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کا کیا ہے اس کے لیے کیا ہدایت ہیں اس کی اہم سرخیاں کیا ہیں اور پیپر پریزنٹیشن کس طرح سے کرنی ہے مطالعہ پاکستان کا پیپر جو ہے یہ پچاس نمبر کا پیپر ہے حصہ ہے اور چالیس نمبر کا انشائیہ حصہ ہے مروضی حصہ جو ہے اس کے اندر دس قویسٹن آتے ہیں اور اس کے ہر قویسٹن کے چار چار آپشن ہوتے ہیں جس میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور دس اس کے نمبر ہیں اور تقریباً ڈیرڑھ منٹ ملتا ہے ایک اس کے قویسٹن کو حل کرنے کے لیے جو حصہ انشائیہ ہے وہ بسیکلی چالیس نمبر کا ہے اور اس کے حصہ انشائیہ جو ہے پیپر میں حصہ اول اور یہ سوال نمبر دو ہوتا ہے اس کے اندر مختصر سوالات کے جوابات یہ ہمارا اس قویسٹن میں پوچھا جاتا ہے یہ ہمیں نو قویسٹن آئیں گے جس میں سے ہم نے چھے کرنے ہیں اور دو نمبر کے حساب سے اس کے بارہ نمبر بنتے ہیں تو اس کے کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر حصہ انشائیہ لکھا حصہ اول آپ یہاں پر لکھ کے انڈرلائن کر سکتے ہیں پیپر سوال نمبر دو مختصر سوالات کے جوابات یہ میں نے ایک باکس کی صورت میں بنا دیا ہے اس کے بعد اس کا جو کہہ سکتے ہیں جوز کا جو نمبر ہے اس کو منشن کریں تھوڑا سا میں نے یہاں پر اس کی کہہ سکتے ہیں لائنیں لگائیں ہیں اس کے بعد میں کوئسٹن پر آ گیا ہوں اس کا کوئسٹن تھا سر سید کے قائم کردہ تلیمی ادارے بیان کریں تو جب آپ نے شارٹ کوئسٹن کرنے ہیں تو اس کوئسٹن نہیں لکھنا آپ نے جو کوئسٹن کے اندر پوچھا گیا ہے اسی کی مین ہیڈنگ بنانی ہے اور اس کی آگے جو تھوڑی بہت مزید وضاحت ہے اس کو آپ نے بیان کر دینا ہے مثلا اس کوئسٹن میں پوچھا گیا ہے یہ قائم کردہ تلیمی ادارے کیا تھے کہ سرسید کے جو قائم کردہ تلیمی ادارے تھے وہ درزیل ہیں تو یہ میں نے ایک دو تین چار جو چار ان کے کہہ سکتے ہیں میجر ادارے تھے ان کا میں نے یہاں پر حوالہ دے کے اس کے بعد اس کو پلوز کر دی پھر نئے کوئسٹن پر آگیا ہوں اسی طرح سے لائنیں لگائی ہیں کوئسٹن نمبر ٹو اس کے اندر قائد اعظم کی طلبہ کو کیا نصیحت تھی تو آنسر میں ڈائریکٹلی قائد اعظم کی طلبہ کو نصیحت تو یہاں پر انسو سنتالیس میں جو انہوں نے نصیحت کی اس کو میں نے کٹیشن کی صورت میں لکھا ہے اور کٹیشن لکھتے ہوئے اسیز کا خیار رکھنا ہے کہ دونوں سائٹ سے ٹو فنگر جو ہے ہم جگہ چھوڑ کے سینٹر میں لکھیں اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیں پرومیننٹ کرنے کے لئے اس کے بعد میں نے اس کو اینڈنگ لائن لگا دی ہے یہی سلسلہ ہمارا آگے چلتا جائے گا مثلا یہ نیکسٹ قویسٹن ہے اس کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا اس کا آنسر لکھا کلوز کیا نیکسٹ قویسٹن جو ہے اس کا حوالہ دیا اس کی مین ہیڈنگ اور اس کی وضاحت کی اسی طرح سے اس کو لائن کمپلیٹ کیا ہے پھر نیکسٹ جو قویسٹن ہے مثلا پاکستان کا محلے وقوع تو پاکستان کا محلے وقوع جو ہے اس کو ٹیٹیل کے ساتھ میں نے یہاں پہ منشن کرنے کے بعد اس کو میں نے اینڈ کر دیا اسی طرح سے اس کا جو چھٹا قویسٹن ہے مسلمان کی تعریف جو انیس سو تیہتر کے آئے میں پہلی دفعہ تعریف کی گئی تھی کہ مسلمان کیا ہے وہ ساری تعریف جو ہے مثلا اللہ کو مانتا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے نبیوں رسولوں پر ایمان رکھتا ہے روزے قیامت پر الہامی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت محمد کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہے یہ مسلمان کی تعریف ہے جو کہ انیس سو تیہتر کے آئے میں کی گئی تو یہ کرنے کے بعد میں نے اسے کنکلوڈ کر دیا اب نیکس جو ہے نیکس سوال مارا سوال نمبر تین ہے یہ بھی اسی طرح سے یہ مقتصر سوالات کے جوابات اب یہ question کیونکہ میرا یہ start پر ختم ہوا ہے اس لئے میں نے اس کے بعد اس کو شروع کر دی اگر یہ half سے آگے جا کے ختم ہو تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ نئے پیج پر اس کو کیا جائے سوال نمبر تین مقتصر سوالات کے جوابات یہ بالکل پہلے question کی طرح ہے کہ نو آئیں گے جس میں سے ہم نے چھے کرنے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر میں نے پہلا question کیا ہے یونین کونسل کے فرائز یونین کونسل کے فرائز درج زیل ہیں اور جتنے فرائز ہیں اس کو میں نے یہاں پر bullet بنا کر یعنی یہاں پر میں نے ان کو bullet بنا کر یہاں پر mention کیا ہے اس کے بعد اس کو concluding line لگا دی ہے اسی طرح next question ہے اس کی میں نے question کی یہاں پر line لگائی ہے اسلامی تہوار بیان کریں تو اسلامی تہوار کیا ہے ایدو الفطر ایدو الاسا وغیرہ وغیرہ یہاں پر بھی میں نے arrow بنائے ہیں لیکن یہاں پر ان کا design تھوڑا میں نے different کیا ہے اس کو fill نہیں کیا اس کو میں تھوڑا سا خالی خالی دینے دیئے conclude کیا ہے جناب next پر اس کافت کی طریف ایڈوار ٹائلر نے جو طریف کی ہے اسی طرح سے quotation کی صورت میں دونوں سائٹ پر جگہ چھوڑ کے اس کی طریف لکھی ہے اور اس کو underline کیا ہے prominent کرنے کے لیے conclude کیا نئے کی میں نے یہاں پر حوالہ دیا ہے line لگائی map projection سے کیا مراد ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا اسی طرح سیکوٹیشن کی صورت میں پھر گندارہ کا مرکز next question جو ہے سرجان مارشل کا کام اس کو یہاں پر mention کرنے کے بعد میں نے یہاں پر line لگا دیا اور آپ یہ مکمل line بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پورے کا پورا question کامل ہو گیا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں question number 4 ہے اور یہ question number 4 جو ہے یہ ہے تفصیلی سوالات کے جوابات اچھا یاد رکھئے گا کہ اگر ہمارے نمبر کرتے ہیں تو یہاں پر آ کر کرتے ہیں یہاں پر جو بچہ پورے نمبر لے گیا وہ 50 میں 50 لینے کا اہل ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں تین question آئے گے جس میں سے دو کرنے ہیں اور 8-8 ان کے نمبر ہیں تو پیچھے جو تھے وہ 12-12 اور 8-8 یہ ہمارے 40 نمبر بنتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جس چیز کا خیار رکھنا ہے جو question آئے گا اس کے بارے میں ہم نے introduction دینا ہے اس کے بعد اس کی main heading اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سب heading یاد رکھی گا کہ جتنا زیادہ ہم heading پر فوکس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ examiner متاثر ہوتا ہے اور ہمیں پورے نمبر دیتا ہے تو اس میں یہ میں نے کیا ہے کہ پہلے general introduction دیا ہے نظر پاکستان کے اجزائے ترقیبی کے حوالے سے پھر اس کی main heading ہے اقاعد و عبادات اب یہاں دیکھئے گا جو اقاعد و عبادات جو main heading ہے اس کا میں نے design different کیا اب اس کے اندر جو سب heading ہے اقاعد کیا ہے توحید کیا ہے یہ میں لکھتا جا رہا ہوں فرشتوں پر ایمان الہامی کتابوں پر ایمان رسالت آخرت یہ ان کی سب heading دے کر تقدیر پر ایمان مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان تو یہ سب heading دے کر میں نے لکھا ہے اس کے بعد عبادات نماز روزہ حج زکاة یہ جو بھی ہے جہاد ان کو میں نے کیا ہے اور یہاں پر آ کر میرا وہ پہلی جو ہے major heading وہ ختم ہوئی اس کے بعد اسی طرح سے حق تنقید احترام قانون یہ یہاں پر مکمل کیا ہے اس کے بعد تھرڑ اس کی heading ہے معاشر تین صاف اور مساوات تو وہ heading دینے کے بعد سب heading ہیں ازاد عدلیہ عوامی مساوات عورتوں کے حقوق دولت کی منصفانہ تقسیم یہ کرنے کے بعد پھر میں چوتھے پوائنٹ پر آ گیا ہوں شہریوں کے حقوق اسی طرح سے اس کی آگے اقلیتوں کے حقوق وغیرہ اور اس کی سب heading میں نے لکھی ہیں اور آخری جو ہے کہہ سکتے ہیں اقوت و بائیچارہ یہ major heading ہے تو یہ اس کو مکمل کرنے کے بعد end پر میں نے یہاں پر حدیث کا حوالہ دیا ہے اور اس question کو مکمل کر دیا ہے یہاں پر یہ question مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد میں نئے question کے لئے نیکس پیج پر گیا ہوں نیا question اس کا میں نے حوالہ دیا ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفاعات کیا ہے تو پہلے میں نے اس question کے کچھ background لکھا ہے کہ 1973 سے پہلے ہوا کیا یعنی یہاں پر یحییٰ خان نے جب چار سنبھالا اس سے پہلے عیوب صاحب جو تھے انہتر میں انہوں نے مصطافی ہو گئے یحییٰ آئے انہوں نے مارشلہ لگایا پھر اس کے بعد ہے election کروایا ہے election کے بعد وہ جو ساری background تھی مغربی پاکستان علیدہ ہو گیا یہاں ذولفکار ریلی بھٹو آیا اس نے یہاں پر پھر کیا کیا کہ 1972 میں مسعودہ بنایا اور 1973 میں اس کو منظوری دی گئی جو کہ 1973 کے آئین کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ اس کا background بتایا ہے اب اس کے اندر جو اسلامی دفعات تھیں ان کو پھر آگے one by one جو ہے ہم لکھ رہے ہیں مثلا اسلامی دفعات میں کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالی کی حاکمیت کہ اللہ حاکم ہے اور ہم جو ہیں اقتدار اللہ اللہ کا ہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں عارضی طور پر اس کو لے کے چل رہے ہیں اسی طرح سے ہمارا ملک کا نام کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں منشن کیا گیا سرکاری مذہب اسلام ہے صدر اور وزیراعظم ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس کے بعد مسلمان کی طریف جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا اسلامی قوانین کا نفاظ کہ یہ کہہ سکتے ہیں 73 کے آئے میں یہ کہا گیا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں گے اور جو اور ریڈی مجود ہیں ان کو بھی اس کے مطابق ڈھالا جائے گا اسی طرح قرآن اور اسلامیت کی تعلیم ہے پھر عربی کی تعلیم جو کہ چھٹی سے آٹھویں تک لازمی ہے قرآن پاک کی تباعت اسلامی اقدار یہ اس کی اسلامی دفات ہیں اسلامی طرزہیات کس طرح سے ہوگا اسی طرح سے سود کا خاتمہ اور اسلامی نظریاتی کانسل تو یہ اس کی تقریباً چودہ جو ہیں وہ اسلامی دفات ہیں جن کو میں نے ہیڈنگ بنا کے یہاں پر بھی ہیڈنگ کی صورت میں لکھا ہے اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے اب یہ ہمارا پیپر مکمل ہو گیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر خوتم شود کا بھی منشن کر سکتے ہیں اور بعد میں میں نے اس کو اینڈ پر یہ مکمل ایک لائن لگا دی ہے تو یہ ہمارا تھا ہمارا سبجیکٹیو پیپر یعنی ہمارا انشائیہ طرز تو اس کے اندر جو ہے ہم نے لانگ کوئسٹن میں اگر ہم نے پورے مارکس لینے ہے تو اس کے لئے ہمیں ہیڈنگ پر بڑا فوکس کرنا ہے اور ایک جنرل سا اگر فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ آٹھ نمبر کا یہ کوئسٹن ہے اور ہر ہیڈنگ کے عوض ہمیں دو ہر نمبر کے عوض ہمیں دو ہیڈنگ لکھنی چاہیے تو کم از کم سولہ سترہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ اتنی ہماری اس کوئسٹن کے اندر ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ ہونی چاہیے جس سے اگزیمینر متاثر ہوتا ہے اور وہ آپ کو پورے نمبر دیتا ہے جی بچو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو بنانے میں میں دو شخصیات کا ذکر یہاں پر ضرور کروں گا جس میں کاسم علی بڑھ صاحب ہیں جو کہ مطالعہ باکستان کے مایاناز استاد ہیں اسی طرح سے محمد یاسر سریریہ صاحب ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی اس ویڈیو کو مکمل کرنے میں جی بچوں تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ